پاکستان تارکین صاحب کی تحصیلی میدان کی کارکن نے خبردار کیا ہے اگر سابقہ ڈسٹرک کونسٹر ملک عبداللہ شاہ کو تحصیلی چیرمین کیلئے پارٹی ٹکٹ جاری نے کیا گیا تو او پارٹی سے بغاوت کر کے انہیں ازاد احسیت سے کڑا کریں گے جس کے تمام ترزمداری پارٹی قیادت پر آئیر ہوگی اس سے سلیم خاناباد میدان میں سابقہ ڈسٹرک کونسٹر ملک عبداللہ شاہ کے حق میں پی ٹی آئی ورکروں نے پاور شو کا انعقاد کیا گیا جس میں خاناباد اکاخیل دوکڑے کی ورکروں نے بڑے تعداد میں شرکت کی اس موقع پر مقرون نے ملک نوشات خان ڈاکٹر سلیم پزل سعید صلاح الدین خانلالہ گول خان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی کی قیادت کی ہدایت کی روشنی میں تحصیل چیمین کی انتخاب کے لئے تشکیل کردہ کمیٹی کی موجودگی میں کارکونوں سے رائی لے گئی ہے جس کے مطابق کارکونوں نے سابقہ ڈسٹرک کونسٹر اور پارٹی کی مقلیس رجنما ملک عبداللہ شاہ کے حق میں پیسلہ دیا تاہم ابھی چند مپاد پرست ٹھولے ورکرز کے راہی کے احترام کی بجائی تحصیل چیمین کا ٹکٹ کسی اور کو دے جا رہی ہے مقرور نے الزام عید کیا کہ ہر سے منتخب ممبران اسمبلی پارٹی کو نقصان پہ انچانے کے در پہ ہے اور ورکرزوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی نظریاتی ورکرز انہیں اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ پارٹی ٹکٹ جارے ہونے کے لئے ورکرز سے جہموری طریقے سے رائی لینے کا پیسلہ ہوا تو پھر اب اس رائی کا احترام پر عمل کیوں نہیں کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی میدان لوردر